بی جی خان غازی یونیورسٹی میں مستقل بہت چانسلر تائینات کیا جانے کا معاملہ یونیورسٹی گیٹ پر طلبہ کے دھرنے کو ستر روز گزر گئے ستر روز گزر جانے کے باوجود کوئی حکومت نمائندہ مزاکترات کرنے نہیں آیا چیف جسٹس غازی یونیورسٹی کے معاملات پر نوٹس لے یہ کہنا طلبہ کا مزید جان لیتے ہیں نمائندہ روحی شرفگن سے شرفگن آگاہ کیجئے گا طلبہ کا یونیورسٹی بچاؤ مستقل وائز چانسلر لاؤ مہم جاری ہے یونیورسٹی گیٹ پر طلبہ کے دھرنے کو آج ستر روز گزر گئے ہیں حکومت بھی تبدیل ہو گئی ہے اب نگران سیٹ اپ آگئی ہے لیکن ان طلبہ کے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے حکمرانوں کے کانو میں جوت تک نہیں رہی گی ستر روز گزر جانے کے باوجود جو طلبہ یہاں پر یونیورسٹی گیٹ پر بدستور دھرنا دیئے بیٹے ہیں ان کا یہ یہ کہ مطالبہ ہے کہ غازی انویورسٹی میں ایک مستقل وائز چانسلر تائنات کیا جائے اس کے علاوہ جو چھ سالوں میں اس ادارے میں جو کرپشن ہوئی ہے اس کا بھی اتصاب ہو یہاں پر طلبہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ستر روز تو ہو گئے آپ لوگ کے مطالبات نہیں سنے جا رہے ہیں تو کیا آپ لوگ کہیں گے اس سوالے سے ہاں ستر دن ہو گئے ہیں ابھی تک مطالبات نہیں سنے گئے ہمارا چیف جسس آف پاکستان سے یہ مطالبہ ہے ریکویسٹ ہے کہ ستر دن جہاں پہ ملک کے فیوچر ملک کے فیوچر کے بچے اپنے حقوق کی جنگ کے لیے تعلیم میاری تعلیم کے لیے روڈو کے اوپر پڑے ہوئے ہیں ابھی تک ان لوگ انہیں کوئی کوئی وہ نہیں کیا ہے پنجاب گورنمنٹ پہ ہم تو پتہ نہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ڈی جی خان یا تو پاکستان کا حصہ نہیں ہے یا تو پنجاب کا حصہ نہیں ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ اس طرح کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے جہاں پہ ہمیاری تعلیم ہمارا حق نہیں ہے چھ سال ہو گئے کہ یہ اندھیر نگری ہے جہاں پہ پرمنٹ وی سی نہیں ہے اور یونیورسٹی میں سہولتو کا فقدان ہے جو بھی چیزیں آ رہی ہیں یہاں پہ کرپشن کا بازار گرم ہے جی بالکل یونیورسٹی میں سہولتو کا فقدان ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ چھ سال سے اس یونیورسٹی میں کوئی بھی مستقل وائز چانسلر تینات نہیں کیا گیا جس کے باعث ان طلبہ کا جو دھرنا ہے وہ یہاں پر جاری ہے ان طلبہ کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کی جاتے جب تک یونیورسٹی میں اعتصاب کا شفاف اعتصاب نہیں ہوتا یہ لوگ یہاں پر دھرنا دیئے بیٹے رہیں گے